بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 17 مارچ 2023 بروز چومت المباری 22 شبان بام تابع 1444 سیجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم سعودی عرب کے ایجال ملکیوں کے لیے انفر ٹی وی چینل رہے ہیں تمام اتھنٹی خبریں آج کے نیوز پلیٹر میں بہت سے اہم اپڈیٹس ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ دہشتگردی میں ملوث سعودی شہری کی سزائے موت پر عمل ترامت مکم کلمہ ریجن میں سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل میں ملوث دہشتگرد کی سزائے موت پر عمل کرتی ہے کیا سعودی خبرتہ ادارے ایس پیو کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری پیان میں کہا کیا کہ سعودی شہری ابراہیم بن عباد دہشتگرد تنظیم میں شامع ہو گیا تھا دہشتگرد نے سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کرنے کی گھر سے ایک سینٹر پر فائرنگ کی تھی جسے ایک اہلکار زخمی ہوا تھا وہ مکتوش علاقوں میں دہشتگرد تنظیم سے متاثر اناثر سے رابطے میں تھا وزارت داخلہ کا مزید کہنا ہے کہ ملوثم کو گرفتار کر کے فوجداری کے حضارت میں پیش کیا گیا جہاں اس کا جنم ثابت ہونے پر اس کے خلاف حد حرابہ کی سزا سنائی کی تھی حد حرابہ کی سزا ایسے مجرموں کو دی جاتی ہے جو ملک میں بد امنی پھیلانے والی سرگرمیوں میں شامع ہو خراب موسم اور بارش کے دوران مشد الحرم میں تیاریاں بڑھا تھی گئیں تدارت عامہ برائے امور حرم شرفین کی سفسیز انڈ انوائرمنٹل پرٹیکشن جو اس نے مشد الحرم میں بارش کے دوران اپنی تیاریاں بڑھا دی ہیں موسم کی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ایجنسی نے دوست سے زیادہ سپروائزر اور نگران مقرر کر دی ہے اس کے علاوہ بارش کے دوران مشد الحرم میں نمازیوں اور ظاہرین کی خدمت کے لیے چار ہزار سے زیادہ مرد و خواتین رضاکاروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جنرل پرزنسی کے انڈر سیکیٹری برائے سروسیز انڈ انوائرمنٹل احمد بن عمر بل امش نے بتایا کہ مطاف مشد الحرم میں نماز کے لیے مقصود حالوں داخلی اور خارجی راستوں پر بارش سے پونہ گھنٹہ پہلے تمام ضروری انتظامات کے لیے کے تھے انہوں نے بتایا کہ بارش کے موسم کے پیشن نظر صدارت عامہ نے مشد الحرم میں اپنی تیاریاں بڑھا دی ہیں تاکہ نمازی اور عمرہ ظاہرین مناسق جو ادا ہیں وہ کر سکیں سکون کے ساتھ اپنی عبادت بھی کر سکیں وضاعت حج اور عمرہ نے سعودی عرب کے اندر حج دوہزار تیس کے لیے ریجسٹرڈ ہونے والے آزمین کے لیے ہیں وضاعت نے کہا ہے کہ اجازت نامہ جاری نہ ہونے کی صورت میں ڈومیسٹرک آزمین حج جو لوگ چولہ شوال سے پہلے اپنی ریجسٹرشن کینسل کریں گے انہیں پوری رقم واپس کرتی چاہے گی حاج کو اجازت نامہ دینے سے جو ہے انکار کی صورت میں الیکٹرونک سرسیز کی جو فیس ہے وہ کاٹ لی جائے گی وضاعت نے کہا کہ ایک بار اجازت نامہ جاری ہونے کے بعد پندرہ شوال کے بعد اور ذل کردہ کے اختتام تک اپنی ریجسٹرشن کینسل کرنے والے آزمین سے ایس سرسیز کی فیس کے علاوہ جو ایگریمنٹ ہے اس کی قیمت کا دس پرسنٹ جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوگا وضاعت نے تصدیق کی ہے کہ یکم ذل حجہ کے بعد ادا کی گئی کوئی بھی رقم واپس نہیں کیے چاہے گی ذل حجہ کے بعد شدید حالات جیسے کہ موت صحت کی صورتحال فوجداری کاروائی ٹیفک ایکسیڈنٹ جس میں ہسپیلل میڈمنٹ ہونا ضروری ہے یا کوویڈ نائنٹین انفیکشن کی وجہ سے حج کرنے سے رک گئے ہوں تو آزمین کو رقم کی واپسی کی پالیسی سے مستثنہ قرار دیا جائے گا اور مکمل ادائی کی جائے گی بشرتے کے وہ مکمل جو ثبوت ہیں وہ پیش کر سکیں اپنے دعوے کے مطابق اور بزارت نے مزید کہا کہ حج پرمیٹ کینسل کرنے کے لیے اپشپ لیٹ فارم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کی ویب سائٹ یا نسک اپلیکیشن کے ذریعے بھی ریزرویشن کی کینسلیشن کی جائے سعودی علاقے حائل میں بھیگ مانگنے پر تین افراد گرفتار کر لیے گئے بھیگ مانگنے کے رجحان کو کم کرنے کے لیے سعودی عرب کے تمام خطوں میں سخت حفاظ تھی محمد جاری ہیں اسی فریم ورک کے تحر سیکیورٹی حکام نے حائل میں بھیگ مانگنے والے سات لوگوں کی نگرانی کی اور انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ٹویڈر پر پبلک سیکیورٹی اکاؤنٹ نے بتایا کہ یمنی شہریت رکھنے والے شخص کی نگرانی کی گئی اسے دکانوں کے سامنے بھیگ مانگتے ہوئے حراست میں لے لیا گیا اردنی شہریت والی خاتون اپنے دو بچوں کے ساتھ ایک مسجد کے سامنے جو ہے وہ ڈائریکٹ بھیگ مانگ رہی تھی اس کو مانیٹر کیا گیا اور گرفتار کر دیا گیا اسی طرح ایک سعودی پہری خاتون بھی جو ہے وہ بھیگ مانگتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئی ہیں سہلابی ریلے میں چار بچوں کو کھونے والے گمزدہ باپ کی اپیل سعودی عرب کے جزان ریجن کی سبیہ کمیشنری میں ہلاک ہونے والے چار بچوں کے گمزدہ باپ نے سانہے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہاتھ سے کے دن اپنے چار بچوں کو گھر لے جا رہا تھا راستے میں پڑھنے والی وادی سے گزرتے ہوئے سہلابی ریلے میں بہکیا آجر نیوز کے پتابی دوکی باپ نے مزید کہا لمحوں میں سہلابی ریلے میں گاڑی بہک گئی اس ورانے سب میں حسوس ہوا جیسے میرا سارا جسم زمین میں دھوس گیا ہو کچھ لوگوں نے وہاں سے نکلنے میں مدد کی اس گمزدہ لہجے میں مزید کہا کہ اس علمناک سانہے کو ساری عمر نہ پھلا سکوں گا جس میں چاروں بچوں سے محروم ہو گیا اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگ میرے واقعے سے سبق لیں سہلاب کا خطرہ مل نہ لیں اور سہلابی اور جتنے بھی سہلابی ریلے ہیں اس کی صورت میں وادیوں کو عبور کرنے سے گریز کریں تاکہ اس طرح کے حافظے سے محفوظ رہ سکیں بولیورڈ ریاض سٹی شترنج کے مقابلے کی میز بانی کر رہا ہے سعودی شترنج فیڈریشن کے دعون سے جنرل انٹرٹینمنٹ ساری کی جانب سے مرحقت کیے گئے ایک مقابلے میں عربوں مالک کے سو سزائد شترنج کے کھلاری حصہ لیں گے جو دو دن تک جاری رہے گا آج جمعہ کو بلیورڈ ریاض سٹی میں میدان میں شروع ہوگا مقابلہ سویس نظام کے مطابق ہوگا اور شرکہ جو ہے وہ نو راؤنڈ میں مقابلہ کریں گے سعودی عرب کی جنرل ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ سال دوہزار بائیس کے دران سعودی میرین انسپیکٹرز کی تعداد ستہ تراسی فیصد تک بڑھ گی ہے یہ بحری شعبے میں اس پیشے کی سعودیزیشن جو لوکلائزیشن ہے اس کی حمایت کرنے والے عوامل کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں اس میں اس شعبے میں ملازمت کے مواقع کی تعداد میں اضافہ کام کرنے والے انسپیکٹرز کے کام کی تربیت اور میار کے جو میارات ہیں اس کو لاغو کرنے کی وجہ سے جو ہے اس میں بہتری آئی ہے میرین انسپیکٹرز کا پیشہ ان میاری ملازمتوں میں سے ایک ہے جس کے دوران پریکٹیشنرز جو ہے وہ مبسر کے فرائز سنبھالتا ہے مجدو الحرام میں ویلچیرز کے لیے آٹھ دروازے مقصوص کر دیئے گئے ادارہ امور ہرمین شرفین کی جانب سے مجدو حرام کے آٹھ دروازے مقصوص لوگوں کے لیے مقرر کر دیئے گئے ہیں مقرر کیے گئے دروازوں سے ویلچیر استعمال کرنے والے عمرہ زائلین کی عامد و رفت ہوگی سعودی خبرستان جنسی ایس پی کے مطابق ادارہ امور ہرمین شرفین کی جانب سے مجدو حرام میں آنے والے زائلین کی سہولت کے لیے متعدد انتظامات کیا گئے ہیں تاکہ وہ ماہ رمضان و مبارک میں مجدو حرام آنے والے زائلین کو کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے سیویل ایوییشن کینگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ گزشتہ مہاں دنیا کا بہترین ائرپورٹ بن گیا سعودی عرب کی جنرل ایوییشن نے کارکردگی کے پیمائش کے لیے جو چودہ بنیادی میار ہیں جو سٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق سعودی عرب کے بین القوامی اور ملکی ہوائیڈوں کی کارکردگی پر اپنی ریپورٹ کا اعلان کیا ہے ایوییشن نے بتایا کہ کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ کنگ فاہد انٹرنیشنل ائرپورٹ جزان میں کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز ائرپورٹ اور ہائل انٹرنیشنل ائرپورٹ اور جو اس لیے ہوا قریت ائرپورٹ نے ریپورٹ میں اعلان پوزیشن حاصل کی ہے انہوں نے کہا کہ اس نے بین القوامی جو ائرپورٹ ہیں اس کی کٹیگری میں شوری ہونے والے ائرپورٹ کو پانچ کٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں مسافروں کی تعداد سالانہ پندرہ میلین مسافروں سے زیادہ ہیں اور ریاض کاکن خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ بیاسی پرسنٹ کی شرح کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا جبکہ جدہ میں کنگ عبدالعزیز بین القوامی ہوائی اڈا 45 فیصد تک پہنچنے کے عظم کی شرح کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا بین القوامی ہوائی اڈا کے دوسری کٹیگری میں جس میں سالانہ پانچ سے پندرہ میلین مسافر آتے ہیں کنگ فاہد انٹرنیشنل ائرپورٹ نے ایک آمنویں فیصد کی شرح کے ساتھ پہلا مقام حاصل کیا جبکہ پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ بیاسی پرسنٹ کی شرح کے ساتھ رہا جدان کا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز ہوائی اڈا 100 فیصد تعمیل کی شرح کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں سعودی عرب اور روس کا پیٹرول کی پیداوار میں کمی کا اعلان روس اور سعودی عرب نے دو ہزار تیس کے آخر تک پیداوار میں کمی کے فیصلے سے متفق ہونے کا اعلان کر دیا اخبار ٹونی فور کے مطابق سعودی وزیر اطلاعزیز بن عبدالعزیز بن سلمان اور روس کے نائب وزیر اعظم نے تیل منڈی میں توازوں نے اس حکام کے حوالے سے اوپک پلس کی کوششوں کا جائزہ لیا روسی اعلیٰ حدد دار سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ریاض پہنچے ہوئے ہیں رواداری کے فروغ کے لیے میڈیا کو استعمال کرنا ہوگا سعودی وزیر اطلاعز سلمان الدوسری نے جو ہے وہ گفتو شنید تعاون رواداری اور دیگر اقدار ثقافتوں کے احترام کے کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا اس حوالے سے میڈیا کی بہت اہمیت ہے خوشحالی کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ اقدار کا احترام کیا جائے سعودی علاقے جبلِ علوز میں برفباری سے اونٹ بھی محفوظ ہونے لگے سعودی علاقے جبلِ علوز کی بلندیوں نے سفید چادر اوڑ لی ہے برفباری سے علاقے میں فطرت کی خوبصورتی قابل دید ہو گئی ہے فوڈوگرافروں نے حسین و جمیل مناظر کو اپنے کیمروں کے آنکھ میں محفوظ کرنا شروع کر دیا ہلکی برفباری سے علاقے کے اونٹ بھی محفوظ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں جبلِ علوز کے ان قدرتی مناظر کی سوشل میڈیا پر بڑی مقبولیت چوہیزکوں میں لہی ہے اس خطے میں زالہ باری اور برفباری کے ساتھ موصلہ دار بارشے ہوئی ہیں اس صورتحال میں بلندیوں سے پانی کا بہاؤ کافی نیچے کی جانب روانتا ہوا ہو گیا ہے بات کرتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آج پہلے فوری بینک کیا ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لیے فوری بینک چوہتر روپے چالیس پیسے ایس ٹی سی پیسے چوہتر روپے چھتیس پیسے تحویل الراجی چوہتر روپے بیس پیسے ویسٹر یونین چوہتر روپے چھانوے پیسے منی گرام چوہتر روپے اکاسی پیسے اور ٹیلی منی چوہتر روپے اور اٹھارہ پیسے دے رہا ہے انڈیا کے لیے فوری بینک اکیس روپے چھپن پیسے ایس ٹی سی پی اکیس روپے پچاس پیسے تحویل الراجی اکیس روپے تریپن پیسے ویسٹر یونین اکیس روپے اور پینسٹ پیسے منی گرام اکیس روپے اٹھاون پیسے اور انجاز بینگ اکیس روپے اور تیس پیسے دے رہا ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹ ہے مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام چھ بجے کا نیوز بلٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم